بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو کپیٹل وان سے خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں نویز ستی اور بات کریں گے اس وقت عزاج جمعون کشمیر کے حوالے سے کہ وزریعظم کان ہوگا اس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وزریعظم عمران خان خود بڑے پریشان نظر آتے ہیں کیونکہ عزاج جمعون کشمیر کا وزریعظم جو ہے وہ گلگت بلدستان کی وزریالہ کی طرح بڑی آسانی سے لگانا ممکن نہیں ہے یہاں پر بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں اور ہر سٹیک ہولڈرز کو بھی دیکھنا ہوگا اب جو پہلے سے نام گردش میں ہیں بہت سے لوگ ابھی کچھ فیک میں نے دیکھی ہیں کہ نیوز موجود ہیں ویڈس اپ پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی لیکن ہم نے اپنے ذرائع سے چیک کیا ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہوا ابھی وزریعظم کے لیے دو جو ہے وہ ایک تو یہ معاملہ چل رہا تھا سات سات اسلام بعد راولپنڈی میں خطرناک جو بارش اور اس کے بعد کلاوڈ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر پھٹنے سے ہمیں ای الیون پورا سیکٹر جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا پھر ناللائی اس کا معاملہ ہے پھر اسلام بعد میں معاملہ ہے تو وہ ایک ہنگامی بھی اجلاس بھی جو بتایا جا رہا تھا جس میں ڈی سی اور باقی جو عملہ ہے اس کو بھی کیا گیا پھر یہاں تک کہ آرمی کو بھی انڈی ایم میں جو ہے وہ بھی مترک ہو گیا تو ایک تو یہ بھی ایک اس طرف تھوڑا سا ڈی ٹریک بھی ہوئے اس وقت جو اسلام بعد پورا کا پورا جو ہے وہ اس حورتیال میں دوسر طرف یہ جو معذر ذرائع بتایا رہے ہیں کہ رات کو بہت اہم بیٹھک ہوئی ہے اور آج شام تک امید ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا ابھی تک فیصلہ جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہو چکا ہے اور اس میں یعنی جو مقتدرہ حلقے ہیں انہوں نے اپنے اپنا جو ریزلٹ ہے یا اپنی اپنی جو فائنڈنگز ہے وہ بتا دی گئی ہیں اور اپنے اپنا جو رائے ہے وہ دے دی گئی ہیں وزریعظم نے آخری فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہے اس حوالے سے پہلے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارلیمانی جناب کمیٹی فیصلہ کرے گی لیکن وزریعظم نے کچھ چند ہی اہم وزراء ہیں ان سے اس بارے میں جو ہے وہ رائے لی ہے اور رائے لینے کے بعد وہ اپنا فیصلہ جو ہے انہوں نے محفوظ کر لیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں کہ پہلے سے جو گردش کرتے ہوئے نام ہیں اس میں مزید نام بھی شامل ہو گئے یعنی سب سے اہم جو نام ہے وہ ہے بریسٹر سلطان محمود جو کہ پہلے بھی وزریعظم رہے سات مرتبہ وہ ایملے وہاں پہ ہوئے اور بزرگ سیاستدان سمجھ جاتے ہیں اور تحریک انصاف کو عزاج جمہور کشمیر میں انٹروڈیوز کروانے والے وہی ہیں اور وہی ہیں جنہوں نے ایملے ہوتے ہوئے ریزائن کر کے تحریک انصاف کو جوائن کیا تو ان کی قربانیاں جو ہے وہ گنائی جا رہی ہیں دوسری طرف جب سے تحریک انصاف میں سردار تنویر الیاس کی انٹری ہوئی ہے اس کے بعد یہ بھی بتایا جا رہا ہے وہ دوسری طرف سے یہ بھی رائے دی جاری ہے کہ جناب تنویر علیہ السلام یوں ہی انٹری ہوئی انہوں نے پیسہ بھی لگایا انہوں نے جوڑ توڑ کیا بہت سے لوگوں کو شامل کروایا اس کے بعد تحریک انصاف کی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی اس سے تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہوا اور وہ بھی مضبوط امیدوار ہیں لیکن کتنے کمیمبر ہیں ان کے پاس یہ کچھ بھی کہنا قبل اس وقت ہے تیسرے جناب چوڑی انوار الحق وہ اپنے علکے میں ہی آلدو عوامی لیڈر سنجھ جاتے ہیں کچھ حوالے سے ان کے عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ شاید اس طرح کے سیاستان نہیں ہیں جس طرح کنارمالی ہوتے ہیں آلدو کے وہ کرپشن کے خلاف انہوں نے بڑا اعلان بھی کیا تھا اور اس کے بعد اب ایک لابی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی وزریعظم ہونا چاہیے پھر اسی طرح خواجہ فاروق کا نام بھی جو ہے وہ گردش کرتا رہا کہ مظافر آباد میں کیونکہ واحد وہ ایک جو کیونکہ مظافر آباد جو ہے وہ دار الحکومت ہے اور وہ شہر کا القاہ ہے جہاں پر وہ موجود ہیں تو کسی بھی سینئر پوسٹ پر ان کو ہونا ضروری ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کو وزریعظم یا سپیکر یا کسی اور جو ہے وہ جگہ پر ان کو ارجس کیا جائے لیکن سپیکر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو سپیکر کے وہ بزرگ سیاستدان ہیں ان کو وہاں پر بھی ارجس کیا جا سکتا ہے عبد الماجد خان ایک نئی نیا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے تحریک انصاف کا یہ نام ہے یہ گزشتہ ان کا چوتھی مرتبہ یہ ملے بنے ہیں الے فورٹی فائف آخری الکا ہے اور یہ ان کی خاندانی سیٹ بھی ہے مسلسل یہ جیتے ہوئے آ رہے ہیں وہ بھی انٹری ہوئی ہے اور اس طرح باقی جو نام ہیں وہ بھی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس کے نام کا کورا جو ہے وہ نکلے گا فیصلہ کہا جا رہا ہے کہ ہو چکا ہے اعلان ہونا باقی ہے اب تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے بھی اپنی رائے دے دی ہے اب جس سٹیک ہولڈر سے بھی پوچھیں تو وہ اپنی رائے بتائے گا کہ ہم نے تو یہ کہا ہے اور دوسرے نے یہ کہا ہے لیکن وزریعظم کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوگا لیکن یہ بھی بار سر ہلکے بتا رہے ہیں کہ جناب وزریعظم اس وقت پریشان ہے اس حوالے سے کوئی ایسا ڈسرین نہ ہو جائے جس کے بعد پارٹی جو کہ ٹو تھرڈ مجارٹی پارٹی نے حاصل کی ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے اور برس سلطان کے حوالے سے یہ بڑی اہم معلومات ان تک پہنچی ہیں کہ وہ جاٹ فیملی اور گجر فیملی کے ساتھ یعنی تقریباً سولہ سے سترہ ایملیز اس وقت وہ ان کے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ان سے گفتگو بھی کی ہے جاٹ فیملی کے دس کم از کم اور اس کے بعد چھے گجر فیملی کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ برس سلطان جو ہیں وہ ان کو ووٹ کر سکتے ہیں اور اگر ووٹنگ کے سسلے میں جائیں گے اگر پیورلی جمہوریت کے حوالے معاملہ جانا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ ممبر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ووٹ دیتا ہے تو وزریعظم منتا ہے اسی پارٹی کا تو دیفنیلی وہاں پر بھی اگر یہ دیکھا جائے گا تو پھر اس میں برس سلطان جو ہے وہ نکالنے میں کامیہ ہو جائے گا لیکن نام اوپر سے آئے گا تو اس کے بعد ہی صورتیال دیکھی جائے گی کہ پارٹی ووٹ تو اس کو ملیں گے لیکن اگر کوئی اور نام آتا ہے اور پارٹی میں بغاوت ہو جاتی ہے تو وہاں پر بڑے خطناک صورتیال اختیار کر گئے گی چند ہفتے پہلے صداد تنویر علیہ السلام کی انٹری ہوتی ہے ان کو جنگیر حان ترین بھی کہا گیا آج مرکشمیر کا پھر اس کے ساتھ ایک عرب کی کوئی مبینہ طور پر ان پر الزام ہے کہ ڈیل بھی کی اور آپ نے دیکھا ہوگا برگیڈیر صاحب کا وہاں سے آلدو کے ٹینیور کہتے ہیں پورا ہوا لیکن جو ہے وہ خبریں ضرور گردش کر رہی ہیں کہ یہ مبینہ طور پر ان کوئی الزامات موجود ہیں اور اس صورتحال میں صداد تنویر علیہ السلام کے حوالے سے ان کی کوئی ویڈیو بھی لیک ہونا کچھ آڈیوز میسیجز لیک ہونا پھر ترابی صاحب کو شامل کروانا اور اس وقت ان کا میسیج دینا کہ مقتدرہ حلقے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں تو یہ تمام تر صورتحال تمام تر چیزیں جو ہے برس سلطہ جو صداد تنویر علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہیں اور اس صورت میں اگر عمران خان صداد تنویر علیہ السلام کو وزریعظم بناتے ہیں تو جو طریقہ انصاف کا جو منشور ہے وہ اس کی نفی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی شخص یعنی جو بلینئر ہوگا ملینئر ہوگا وہ وزریعظم بن سکتا ہے وہ آ کر اقدار کا یعنی وہ کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہ وہ چند ہی ماہ پہلے انٹری ہوئی ان کی اور اس کے بعد وہ یہ تھے اور پھر اس سے پہلے جو وہ پنجاب میں وزریعظم کے جو معاملات کو دیکھتے رہے ہیں بزنس کے مکہ وحالے سے اس حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پوسٹ بھی جو تھی وہ پولیٹیکل پوسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیسے کی پوسٹ تھی کہ وہ پیسے دے کر جو ہے وہ مبینہ طور پر ان پر الزام ہے اب آ جاتے ہیں جناب تیسرا فاروق خواجہ کی بات کی جا رہی ہے اور ظاہر ہے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ڈیسین کی سر تک ہوگی ان کو سپیکر بنائے جائے گا یا کوئی اور پوسٹ دی جائے گی یہ قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا عبد الماجد کا نام بھی نیا لیا جا رہا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایک پڑھے لکھے اور انرجیٹک ہو سکتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو مختلف ذرائع سے ہمیں محصول ہو رہی ہیں لیکن فیصلہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ہو چکا ہے صرف اعلان ہونا باقی ہے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اپنے اپنے رائے دے چکے ہیں اپنی اپنی فائنڈنگز بیچ چکے ہیں اور دو جو سٹرانک امیدوار ہیں ان کی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھی بہت سی چیزیں ہیں ایک دوسرے کے چیزیں ہیں جو ہے وہ بھی ٹیبل پہ پہنچ چکی ہیں یعنی دونوں علکوں میں بریس سلطان کی بات کریں ان کے خلاف بھی جو چیزیں ہو سکیں اور صدا تنیر علیہ السلام کے خلاف بھی تو یہ اب اس لیے تیسرے اپشن پہ زور اس لیے ہو رہا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرے اپشن ہو لیکن سب سے اہم یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بریس سلطان کو سائیڈ بے کرنا کارنر کرنا اس وقت عمران خان کو جو میسج دیا گیا ہے جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی ہے وہ بڑی خطناک حد تک ہے کہ پارٹی کو بہت بڑا دچکہ لگ سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ڈیسینن لیا جائے گا اگر بریس سلطان کو وزریعظم نہیں بنایا جائے گا تو پھر ان کو کس طرح اعتماد میں لے کر ان کو کوئی اور معاملہ دیا جائے گا کیا وہ اور کوئی اہدہ وہ پسند فرمائیں گے یا ان کو کوئی میسج دیا جائے گا یا ہو سکتا ہے کہ آرزی طور پر کوئی ایسا سیٹ اپ سامرے لائے جائے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے تو یہ بہت سی چیزیں ابھی زیر گردش ہیں لیکن کیونکہ اسلامباد میں صبح صبح بارش کی وجہ سے سلاب کی وجہ سے بہت سے معاملات جو ہے وہ گڑھ بڑھ ہوئے امرجنسی میٹنگز تھی وہ کینسل ہوئی اور اب صورتیال کہا جا رہا ہے کہ شام تک یہ اعلان متوقع ہے اور اگر اس میں کوئی بڑی چیننگ نہ آئی تو یہ متوقع ہے اور کوشش ہماری ہوگی کہ ہم آپ تک سب سے پہلے جو ہے جو بھی نام سامنے آتا ہے وہ آپ کے تک ضرور رکھیں گے پھر کابینہ جو ہے اب یہ بھی جو ایک میسنگ پائنٹ تھا کہ برسر سلطان کو اگر وزیراعظم بنایا جاتا ہے تو وہ ڈکٹیٹ نہیں پسند کریں گے وہ یہ نہیں پسند کریں گے کہ جناب کبھی علی من گنڈاپور ان کو کہے گا کہ فلانے کو وزیر لگا دو فلانے کو مشیر لگا دو کبھی صحیف اللہ نیازی ان کو کہے گا یا کبھی کسی اور حلقے کی طرف سے ان کو میسج کیا جائے گا یہ چیز ان کے لئے پسند نہیں ہوگی یعنی ان کو اپنے طریقے سے چلانا مشہل ہوگا لیکن سردار تنویر علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی بیک پہ جو ہے وہ ایک تو پیسہ ہے اس حوالے سے ممجین اطور پر الزمات ہیں دوسرا علی من گنڈاپور بھی ان کو چاہتے ہیں کہ وہ بھی آئیں اور علی من گنڈاپور جہاں کہیں بھی انہوں نے کسی کی بیک پہ کھڑے ہوئے وہ مشکل میں ہی دو چار رہا ہے اگر اس سے پہلے گلگت بلتستان کی بات کریں تو علی من گنڈاپور چاہتے تھے کہ فتح اللہ جو ہے وہ وزریالہ بنے سارا کچھ کرنے کے بعد وہ خالد خرشید کے نام نکلا تھا تو یہاں پر بھی صورتیال یہی ہے کہ علی من گنڈاپور بہت حد تک ان کو سپورٹ کیا انہوں نے یہ جو الیکشن کمیٹی تھی اس کا وائس چیئرمنٹ بھی بنے تو اس سارے صورتیال میں برس سلطان جو ہے وہ سائیڈ پر رہے لیکن ایک ذرا یہ بھی بتاتے رہے ہیں کہ یہ ساری صورتیال جو ہے وہ کھیل الیکشن کی حد تک تھا پیسہ بھی لگنا تھا اور سب سے زیادہ تحریک انصاف کو فائدہ ہوا صدا تنویر علیہ السلام کی اس سارے معاملے میں اب عمران خان کے پاس آسانی سے وہ کوئی بھی کھیل کھیل سکتے ہیں اور صدا تنویر علیہ السلام کو اس قدر کنٹروورشل کر دیا گیا ہے کہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے وزریعظم بننا اور اسمبلی کو چلانا بہت مشکل ہوگا کہ اگر وہ بنتے ہیں ان کے لیے سپیکر کہاں سے آئے گا پھر جو اگر صدار جو برس سلطان ہیں ان کی جو پندرہ سولہ میمبرز ہیں وہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں اور اس صورت میں کشمیر کا معاملہ پہلے ہی سنسیٹیو ہے یہ صورتی آل ہے اس کے ساتھ ساتھ دو اگست کو مخصوص نشستوں پر الیکشن ہوگا تین کو حلف ہوگا سب کا چار کو جو ہے وہ جائنٹ سائچن ہوگا اور میرے حد سے پانچ کو بتایا جا رہا ہے کہ وزریعظم عمران خان کا پانچ اگست دو اگست دو اگست دو ازار انیس کو جس طریقے سے ڈس ایٹیگریشن ہوئی تھی پانچ اگست دو ازار اکیس کو وزریعظم عمران خان کا وہاں پر ایک سپیچ ہوگی ازار جمہور کشمیر اسمبلی میں یہ جو کہ ہم نے اپنے ذرائع سے حصل کی ہیں وہ چیزیں ساری آپ تک رکھی ہیں کوشش کریں گے آپ تک جو ہے وہ جو بھی ریالٹی سچ پر مبنی ہوں گی چیزیں وہ آپ تک رکھیں اور آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک پہنچ سکے بہت شکریہ